موسیقی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کرنے کا کہا گیا سابق ڈیریکٹر جنرل فیڈر انویسٹیگیشن بشیر میمن کا انکشاف بشیر میمن کہتے ہیں مجھے افیس بلا کر کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی ہم فروغ نصیم کے افیس گئے وزیر قانون بھی کنونس تھے کہ انکوائری ہونی چاہیے میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ٹی او آرز میں یہ نہیں آتا سابق سربراہ ایف آئی اے نے مزید کہا کہ میں نے آج تک کوئی انکوائری کی تھی نہ میں کر سکتا ہوں میں نے قانون کا حوالہ دیا شاید ان کو لگا کہ میں خلط تشریح کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہے قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا موقف ٹھیک ہے دوسری جانی مشیر احتساب داخلہ شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے انٹرویو کو بے بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بشیر میمن کو قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر وزیر اعظم یا ان سے ملاقات کے لئے کبھی نہیں بلوایا گیا نہ ہی اس موضوع پر بشیر میمن سے وزیر قانون یا ان کی کوئی ملاقات ہوئی شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ بشیر میمن سے کبھی کسی خاص شخص کی خلاف کوئی کیس شروع کرنے کا نہیں کہا گیا ایف آئی اے کو وفاقی قابینا کی طرف سے بغاوت کا صرف ایک کیس ریفر کیا گیا تھا مشیر احتساب اور داخلہ نے کہا کہ قانونی کاروائی کے لئے اپنے وقلاء کو ہدایت کر دی ہے سابق چیئرمن سینٹ نیر ازاربانی نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے پر صدر عارف علوی سے استیفے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں اگزیکٹیو کی بدنیتی پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیئے صدر مملکت نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس اپنی جماعت کا سیاسی ایجنڈا پورا کرنے کے لئے کیا عالی عدلیہ کو متنازہ بنانے کے لئے یہ اقدام اٹھایا گیا صدر عارف علوی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے سیارت میں فقیرو سلنگی کا تراشا گیا بانی پاکستان قائد یعظم محمد علی جنہ کا مجسمہ نصب کر دیا گیا ہے قائد یعظم کا مجسمہ زیرت شہر کے داخلی گیٹ کے قریب نصب کیا گیا ہے قائد یعظم کا مجسمہ سندھ کے آرٹس اور مجسمہ ساز فقیرو سلنگی نے فائبر گلاس پر تیار کیا ہے جس کے لمبائی سات فٹ ہے فائبر گلاس میں مکمل اور باوکار مجسمے کا سائز سات بائے بیس بائے پانچ فٹ ہے موسیقی موسیقی